بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم سیل ٹیکس ریٹرن کو ڈسکس کریں گے کہ آپ پریکٹیکلی طور پہ سیل ٹیکس ریٹرن کیسے فائل کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ سب سے پہلے لاؤگن پہ جائیں گے لاؤگن میں جانے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ یوزر آئی ڈی تو یہاں پہ آپ اپنا یوزر نیم لکھیں گے اس کے بعد آپ کے پاس پاسورڈ ہے تو آپ پاسورڈ لکھ لیں گے پاسورڈ لکھنے کے بعد آپ کے پاس یہ لاؤگن ہے تو جیسے آپ لاؤگن پہ کلک کر لیں گے تو آپ کے پاس مین وینڈو اوپن ہو جائے گی تو یہ آپ کے پاس مین وینڈو ہے یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلے جو آپشن ہے ہوم ہے پھر اس کے بعد ایڈمنیسٹریشن ہے ایڈمنیسٹریشن میں ہمارے پاس کریئیٹی یوزر پھر چینج پاسورڈ ہے اس کے بعد ہمارے پاس ریجسٹریشن ہے ریجسٹریشن میں ہمارے پاس different قسم کے optionز ہے دیکھیں view profile change profile وغیرہ پھر اس کے بعد ہمارے پاس declaration is میں ہمارے پاس ہی سیل ٹیکس ہے سیل ٹیکس میں ہمارے پاس جو اوپر year آ رہے ہیں ہم اس پر klick کر لیں گے جیسے ہم اس پر klick کر لیں گے تو ہمارے پاس یہ سیل ٹیکس return کی winτεوں اوپن ہو جائے گی تو ہم یہاں پر month select کر لیں گے اکتوبر 2019 اس کے بعد ہم یہاں پر سیل ٹیکس return پر klick کر لیں گے جیسے ہم سیل ٹیکس return پہ کلک کر لیں گے تو ہمارے پاس یہ سیل ٹیکس ریٹرن کی ونڈو اوپن ہوگی اب یہ بیسیکلی ہمارے پاس سیل ٹیکس ریٹرن کی ونڈو ہے جہاں پہ ہم اپنی سیل اور پرچیزز کو انٹر کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ کیری فارورڈ وغیرہ بھی اسی مین ونڈو میں آئے گا اور جو ہمارا ٹیکس بنے گا وہ ٹیکس بھی یہاں پہ ہمارے پاس شو ہو جائے گا تو جو ٹیکس بنے گا ٹیکس کی ویلیو ہمارے پاس یہ دیکھیں ایڈ آف اکاؤنٹس تو یہاں پہ ہمارے پاس ٹیکس کی اماؤنٹ آ جائے گی تو یہ ہمارے پاس انیکسچر اے اینڈ آئی ہے یہ پرچیزز ریکارڈ کرنے کے لیے ہم اس پہ کلک کریں گے تو جیسے ہم اس پہ کلک کر لیں گے تو دیکھیں ہمارے پاس پرچیزز کا جو انیکسچر ہے وہ اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ اس کی مین وینڈو ہے تو یہاں پہ ہم جیسی ڈیٹا اپلوڈ کریں گے تو اس کے لیے ہم پرچیزز ڈیٹا پہ کلک کر لیں گے تو جیسے ہم پرچیزز ڈیٹا پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک وینڈو اوپن ہو جائے گی اب یہاں سے ہم اپنا ڈیٹا جو ہے وہ پک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم جو ہے ایئر سیلیکٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم ڈیٹ منت اور ڈیٹ سیلیکٹ کہ کس منت کے کس ڈیٹ کو ہم یہاں پہ سیلیکٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں سے سرچ پہ کلک کر لیں گے جیسے ہم سرچ پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہوگا جتنی بھی پرچیزز ہمارے اکاؤنٹ کے بحاف پہ اپلوڈ ہوئی ہے وہ یہاں پہ شو ہو جائے گی تو یہاں سے آپ اس پہ ٹک کر کے ٹوٹل جو پرچیزز ہے اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا ون بائی ون بھی آپ سیلیکٹ کر کے اب اس کے بعد ہم لوڈ ڈیٹا پہ جیسے کلک کر لیں گے تو ہمارا ڈیٹا جو ہے پرچیزز کا یہ ہماری جو ریٹرن ہے وہاں پہ اپلوڈ ہو جائے گا تو دیکھیں ہمارے پاس ہم یہاں پہ آئے ہیں دوبارہ ہم نے پرچیز ڈیٹا پہ کلک کیا تو نو ریکارڈ فاؤنڈ یعنی ہماری اب اس وقت پرچیزز کوئی نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس نیکسچر اے ہے سیل ٹیکس چتر ازار نو سو اناسی روپے اب اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسچر آتا ہے سی اینڈ آئی یہ بیسکلی ہمارے پاس سیلز کا نیکسچر ہے جو ہم نے سیلز کی ہے وہ یہاں پہ شو ہوگی تو سب سے پہلے ہمارے پاس انٹی این ہے یہاں پہ ہم اپنے کسٹمر کا انٹی اینڈ ڈالیں گے جس کو ہم نے سیلز کی ہے تو جیسی ہم انٹی اینڈ ڈال لیں گے تو اس کے بعد ہم انٹر پریس کریں گے تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اور اس کے بعد جو آپ کا کسٹمر ہے اس کا نیم اور اس کے بعد جو ہے ٹائپ کے ریجسٹر ہے یا انڈ ریجسٹر ہے وہ یہاں پہ شو ہو جائے گا اس کے بعد آپ ٹائپ سیلیکٹ کریں گے کہ یہ جو ہے سیل ٹیکس انوائس ہے اس کے بعد آپ جو ہے اگر سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں یا پروینس سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں ہم نہیں کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس جو next option ہے وہ ہے invoice number تو یہاں پہ آپ اپنی جو sale tax invoice ہے اس کا number یہاں پہ دے سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے پاس آئے گا date کہ آپ کی جو sale tax invoice ہے یہ کس date کی ہے تو یہاں پہ آپ date ڈال دیں گے اب اس کے بعد ہمارے پاس sale type کہ یہ جو آپ نے goods sale کی ہے کس type کی ہے ہمارے پاس یہ goods at standard rate اور اس کے بعد ہم جو ٹیکس ریٹ ہے وہ 17% ہے وہ سیلیکٹ کر لیں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس یونٹ آف میئرمنٹ ہے کہ آپ نے یہ جو سیل کیے قسم ہے آپ اس کو میئر کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نمبرنگ اینڈ پیسیز یونٹ ہے تو ہم اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ویلیو آف سیلز ایکسکلوڈنگ سیل ٹیکس یعنی ہمارے پاس جو گروس ویلیو ہے وہ یہاں پہ ہم اپنی جو سیل ہے اس کی لکھ لیں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس HS کوڈ ڈسکرپشن کہ آپ نے یہ جو چیزیں سیل کی ہے یہ کس ہیڈ کے انڈر آ رہی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے 85-37 یعنی ہماری جو گوڈز ہے وہ 85-37 کوڈ کے انڈر آ رہی ہے تو ہم یہاں سے وہ سیلیکٹ کر لیں گے تو اس کے بعد ہم ایڈ یا سیو پہ کلک کریں گے تو دیکھیں ہمارا ڈیٹا سیو نہیں ہوا کیونکہ ہم نے کونٹیٹی جو ہے وہ یہاں پہ ایڈ نہیں کی تو یہاں پہ آپ کونٹیٹی ایڈ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ جو ہے ایڈ اینڈ سیو پہ کلک کر لیں تو آپ کا جو ڈیٹا ہے سیل کا وہ آٹومیٹکلی یہاں پہ اپلوڈ ہو گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری کسٹمر کا نیم ہے یہ اس کی ٹائپ وغیرہ ہے تو یہ ہمارا ڈیٹا اپلوڈ ہو گیا اب اس کے علاوہ اگر آپ نے اور بھی سیلز کی ہے تو آپ یہاں پہ اس کا انٹین نمبر وغیرہ لکھ کے تو اسی طرح سارا ڈیٹا فیل کر کے آپ کر سکتے ہیں دیکھیں ہم نے یہ دو انوائی سے اور ایڈ کر دی ہے تو اس طرح آپ انوائی سے ایڈ کر سکتے ہیں یہ ایڈ کرنے کے بعد آپ جو ہے یہاں پہ بیک ٹو ریٹرن پہ کلک کر لیں گے جیسے آپ بیک ٹو ریٹرن پہ کلک کر لیں گے تو آپ مین ریٹرن پہ آ جائیں گے دیکھیں ہمارے پاس پرچیززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز سیل ٹیکس ریٹرن میں جو پرچیزز ہے نیسچر اے اینڈ آئی ہے اور سی اینڈ آئی ہے تو آپ ایزیلی اپلوڈ کر سکتے ہیں